بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مکس فلاک آج مکس فلاک میں ہم بنا رہے ہیں وڑیاں چور وڑیاں پلو بنا رہے ہیں بہت زبرداز بہت مزے کا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گا تو چلیے ہم اس کی ریسپی کی طرح چلتے ہیں یہ میرے پاس وڑیاں یہ دال کے بنتی ہیں مطر دالوں کے بنتی ہیں ماش کی مونگی کی چنوں کی دال کے بھی بنتی ہیں تو زیادہ تر لوگ چنوں کی دال کی وڑیاں بناتے ہیں لیکن میرے یہ جو وڑیاں بنائی ہوئی ہیں یہ مکس دالوں کی بنی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ بہت مزے کا بہت یمی پلو بنے گا ہمارے ساتھ رہے گا آپ کو انشاءاللہ اس کی ریسپی بتاتے ہیں وڑیاں پلو کے لیے جی میں نے یہ ایک کپ چاول لیے تو ان کو میں دو کر رکھ دیتی ہوں تو چلیے باقی انگریڈینس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وڑیاں پلو کے لیے جی میں نے دو عدد پیاس لے لیا ہے ایک عدد ٹوماٹر ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے دو عدد سفز میچ چین اور ادرک اور لسن کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے جو اس کے مسائلے میں جائے گا پلو میں ہمارے انگریڈینس جائیں گے ایک چمچ سرو کوٹی میرچ ہے ایک چمچ زیرے کا ہے ایک چمچ دھنیا پوڑر ہے اور کچھ لونگ دالچینی اس سے ثابت مسائلیں ہیں سب سے پہلے ہم وڑیاں کو فرائے کر لیں گے اس کے لئے میں نے ایک ڈیڑھ چمچ میں نے آئل کا ڈال دیا ہے یہ گرم ہوتا ہے تو پھر ہم اس میں وڑیاں شامل کر دیتے ہیں اب میں ان وڑیاں کو میں تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے اچھے سے فرائے کروں گی جب تک یہ تھوڑا سی اس کی شکل چینج نہیں ہو جاتی یہ سروح نہیں ہو جاتے ہیں تب تک ہم اس کو آئل کے اندر فرائے کریں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ فرائے ہوگی ہے میں نے اس کا چولہ بند کر دیا ہے تو چلیں اب ہم اس کے مسائلے کی طرف چلتے ہیں میں نے ایک پتیلا لیا ہے جی اور اس میں میں نے تین چمچ آئل کے ڈال دیا ہے ساتھ ہی ہم نے اس میں پیاز بھی شامل کر دیا ہے ہم پیاز کا اچھے سے کلر نکال لیتے ہیں اس کو تب تک پیاز کو فرائے کریں گے جب تک اس کا کلر نکلا ہے ہم نے ساتھ ہی لسن اور ادرہ کا پیسٹ بھی شامل کر دیا ہے اور ساتھ سبز مچے بھی شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑے دیر کے لیے اچھے سے فرائے کر لیں گے اب ہم اس کے اندر ٹوماتر بھی شامل کر لیتے ہیں اور ٹوماتروں کے بھی تھوڑے دیر کے لیے ہم بھول لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی ہم اس میں انگریڈینس بھی شامل کرتے جائیں گے یہ میں نے زیرے کا چمچ ڈال دیا ہے جی ایک سا بزیرہ ساتھ دنیا پوڑا ہے ایک چمچ میں نے اس میں نماتی اور ایک چمچ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑ دو منٹ کے لیے مسالوں کو اچھے سے بھون لیتے ہیں جی اور اس کے ساتھ ہی وڑیوں کو بھی شامل کر دیں گے وڑیوں کو بھی ہم نے دو تین منٹ کے لیے مسالے کے اندر بھون لینا تاکہ سارا مسالہ ان وڑیوں کے اندر شامل ہو جائے اب ہم اس کے اندر ایک خول میں نے دہیں کا لیے وہ اس میں شامل کر دیا ہے اب دہیں کو بھی ہم ایک دو منٹ کے لیے اچھے سے اس میں بھون لیتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں اس کا پانی شامل کر دوں گی جو ہی اس پانی میں بائل آتا ہے تو میں چاول بیچ میں شامل کر دوں گی تو چلیں اس کے باول آنے کا فیٹ کرتے ہیں میں نے چاول اس میں شامل کر دی ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ جی بہت مزے کا بہت یمی سا ہمارا وڑیاں پلو ریڈی ہوگا میرا پانی خوشک ہو گیا جی اب ہم اس کو دم لگاتے ہیں دم تقریبا میں اس کو دس منٹ کا لگاؤں گی انشاءاللہ دس منٹ میں ہمارے چاول ریڈی ہو جائے گے اس میں پانی خوشک ہو گیا جی تو میں اب اس کو دس منٹ کے لیے اس کو دم لگا دیتی ہوں انشاءاللہ دس منٹ کے بعد اس کو چک کرتے ہیں جب تک ہمارے چاول ریڈی ہوتے ہیں میں سات سلاد ریڈی کر لیتی ہوں سلاد کے لیے میں نے بانگو بھی دو دکھیر ہو رہے کے دکاجر لیے جی تو میں اس کا سلاد ریڈی کر لیتی ہوں چلیں جی دس منٹ ہو گئے ہیں میرے چاولوں کو اچھے سے دم بھی لگ گیا ہے اس کو ہم چک کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست دیکھیں گے ماشاءاللہ سے بہت زبردست چاول بنیں تو چلیں آپ ہم اس کو ڈش اوٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ سے مارا وڈیم پلالوز زبردست ریڈی ہو گیا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بہت پسان دائے گا ساتھ آپ دین کی چٹنی بنائیں رائتہ بنائیں کچھ بھی کھائیں بہت مزہ کرتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ سب کو بہت پسان دائے گا اگر آپ کو میری ریسیپی پسان دائے اسے لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیار کیجئے گا پھر ملتے ہیں کسی نئی ریسیپی کسی نئی ولوگ میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی